تو صبح صبح میں جا رہا ہوں گائز اس وقت پیچ پر اور تم لوگ سوچو گے کہ میں اتنا دھیری کیوں بول رہا ہوں اور پیچ پر کیوں جا رہا ہوں سین کے میں پیچھا کر رہا ہوں بھائی حلق بشتر کا تمہیں تو پتہ ہی ہے بھائی دو بار سے میں آئرن مین کے اور فلیش کی گاڑیاں چھوڑا چکا ہوں اور ان دونوں کی دونوں گاڑیوں کو میں نے الگ الگ لاؤس سینٹ آس کے کونوں میں چھپا رکھا ہے فلال پولیس والے بھی ابھی ان گاڑیوں کو ڈھون رہے ہیں اور یہاں تک ہی فلیش اور ساتھ ہی ساتھ آئرن مین بھی اپنی گاڑیوں کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی دو گاڑیوں تو چھرائی ہی اب میں تیسری گاڑی چھرانے والا ہوں اور وہ گاڑی ہے ریڈ ہلک بشتر کی یس گائز میں نے ہلک بشتر کو یہی پر آتے ہوئے دیکھایا بیچ کی طرف اپنی گاڑی لے کے اس کی بھی بہت تگڑی گاڑی ہے اس کے پاس ریڈ کلر کی فلال اسی گاڑی کو میں چھرانے کے لیے جا رہا ہوں اور کیا ہی ہو رہا ہے میرے سے بھائی میری قسمت کبھی کبھی بلکل ہی ایک دم خراب ہو جاتی ہے آج دیکھتے ہیں کیسا ساتھ دیتی ہے بھی قسمت ابھی تک تو ٹھیک رہا ہے ہلک بشتر نے میر کو دیکھا نہیں ہے نہیں پکڑا ہے اب آگے بھی پکڑا نہ جاؤں تب ٹھیک رہے گا فلال گیا کہاں وہ بیچ پر جاتے ہوئے دیکھا میں نے پتہ نہیں اکیلے بیچ پر کیا کرنے جا رہا تھا ہاں سویمنگ سویمنگ سیکھ رہا ہے کیا وہ پتہ نہیں لال کررہ کی بڑی سی عجیب وغریب سی گاڑی تھی یار اس کی آہ لل ہلک بشتر بھائی کہاں ہے تو کہاں ہے تو ہے کہاں تو نظری نہیں آرہا بھائی دور دور تک تو پتہ نہیں بھائی ایک سیکنڈ دیان سے دیکھنا پڑے گا اس طرف چلتے ہیں آبے وہ تو رہی وہ تو رہی اس کی گاڑی کر کیا رہا ہے وہ ڈانس کر رہا ہے ایک سیکنڈ فون کے کیمرے سے دیکھتے ہیں آرام سے دوری بنا کر رکھنے ہیں بھائی اس سے ورا ورا ہل بشتر یہ بھائی وہ نہ چرایا بتاؤ تو اب میں ڈیریکٹلی اس کے پاس تو نہیں جا سکتا دیکھو گاڑی چھرانے کے لیے جبکہ گاڑی بالکل جس اس کے بگل بھی ہے لیکن اگر چھرانے کے لیے گیا تو میں پکڑا جاؤں گا اور اگر میں پکڑا گیا آج گاڑی چھراتے ہوئے تو سیدھی زیوادہ آئرن مین کو بھی پتا چل جائے گا کہ اس کی بھی گاڑی میں نے ہی چھرائی ہے اور فلیش کو بھی پتا چل جائے گا کہ اس کی بھی گاڑی میں نے ہی چھرائی ہے اور پھر دونوں اور یہ ایک تینوں مل کے اتنا دھویں گے جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے بھائی کوئی بھی بیچ میں آ جائے ان کا میرے کو پیٹنا رکنے نہیں والا ہے اس سے لیے پکڑا جانے کا تو کوئی چانس ہی نہیں لینا ہے مجھے پھر سے آج اس کی گاڑی کو جس طریقے سے چھرانی ہوگی کہ میں پکڑا ہی نہ جاؤں لیکن کیسے دماغ لگانا پڑے گا بھائی دماغ اور وہی تو ہے میرے پاس بہت سارا رک جاؤ مل گیا مل گیا مل گیا اب بس یہاں پر سائیکل لکھنی ہے شانتی سے پنگے نہ ہو جائے میرے کسی سے ہیلو بھائی صاحب آپ کا یہ ڈاغی کافی زیادہ اگریسیو لگ رہا ہے وہ تو ہے ہی بہت خطرناک ڈاغی ہے یہ میرا اچھا وہ تو دیکھ کے ہی لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کسی کے بھی پیچھے لگا دو تو بالکل نوچ کھائے گا اسے ارے بھائی صاحب بہت خطرناک ڈاغی ہے یہ میرا میرے لیے آپ کا ڈاغی کام کر سکتا ہے کیا کیا کام کرنا ہے بولو وہ وہ پیچھے وہ بندہ دیکھ رہا ہے وہ بڑا سا وہ لال کپڑو والا چا وہ پتہ نہیں کیا جی وہ گریب سا نام ہے اس کا ہلک بشٹر نام ہے اس کا ہا ہا ہلک بشٹر اس پہ اٹیک کروانا ہے کیا یہ ڈاغی کر دے گا اٹیک لیکن یار اس پہ بیچارے بھی کیوں اٹیک کروانا چاہتے ہو تم ارے وہ جو گاڑی دیکھ رہا ہے نو اب لیکن ایک سیکنڈ یار بعد میں اس بندے سے ہلک بشٹر نے پوچھا اور اس نے بتا دیا تو ایک چڑڑی بنیان والا بندہ آیا تھا میں نہ فز جاؤں میرا میرا دوست ہے وہ اچھا تو میں اس سے پرینک کرنا چاہتا ہوں اس پہ تو یہ کتا چھوڑ دوگے کہ آپ اس کے پیچھے ہاں چھوڑ دیں گے بلکل ہمارا ڈاغی ہے بہت خطرہ جس پہ بولوں گا اس پہ اٹیک کر دیتا ہے یہ ہاں تو بس بس یہی تو چاہیے آپ اپنے ڈاغی کو بولو کہ وہ ہلک بشٹر وہ جو دکھ رہا ہے اس پہ اٹیک کر دیں لیکن کتنی دیر کے لیے بس دو منٹ وہ بھاگتے بھاگتے بہت دور چلا جائے گا پھر آپ اپنے ڈاغی کو بلا لے نا میرا پرینک ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس سے مجھے کیا ملے گا اب تجھے بھی اب چاہیے کیا کچھ بھائی بلکل چاہیے میرے ڈاغی اتنی مہنت کرے گا کچھ تو چاہیے مجھے پیسے دے رہا ہوں بھائی رکھ جا تو چلو اتنے پیسوں میں تو آپ کا کام کر ہی دوں گا میں کس کو فون لگا رہا ہے کسی کو نہیں ابہ تو بھیجنا اپنے ڈاغی کو بھیج رہا ہوں بھیج رہا ہوں آج کی پارٹی کا انتظام ہو گیا تو اپنے دوستوں کو فون لگا رہا ہوں کہ آج جاؤ پارٹی کریں گے پیسے مل گیا ہے ابہ ڈاغی بھیجے گا بھائی تو اپنا رک جاؤ یار بھیج رہا ہوں ڈاغی بھائی سب یہ ڈاغی تو سچ میں ہی نکل پڑا سچ میں ہی اور یہ تو ہلک بسٹر کی طرف ہی جا رہا ہے اور ہلک بسٹر پر اٹیک بھی کر دی اس نے سیریسلی میں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے ارے ارے یہ ڈاغی کہاں سے میرے پیچھے پڑ گیا صبح صبح شانتی سے بیچ پہ آرام بھی نہیں کرنے دیتے ارے یہ تو بالکل ہی جان کے پیچھے ہی پڑ گیا ہاتھ دھو کے ابھی بھی میرے پیچھے ہی آ رہے کر آتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہاں بھاگو کہاں بھاگو میں ارے ابھی پیچھے چھوڑ دیا کیا نہیں آرہ بھی بھی پیچھے کتنے جرم تک پیچھا کرے گا بھائی ڈاغی ارے ابھی تک آرہ پیچھے کہاں بھاگ کے جاؤں میں کچھ سمجھ میں نہیں آرہ ارے کس کا ڈاغی ہے پلیز لے جاؤ یار پلیز لے جاؤ ارے آسوچا تھا آج مست ایک دم سنڈے ہے آکے تھوڑا آرام کروں گا بیچ پہ تھوڑا ڈانس بانس کروں گا لیکن نہیں یہ ٹوگی پتہ نہیں کس کا پیچھے پڑ گیا پورا سنڈے خراب ہو گیا چلو پیچھا ارے ابھی بھی پیچھے ہی ہے یار وہ کہاں بچ کے جاؤں میں میں چاہوں تو ابھی ڈاغی کو ایک چھٹکی میں مار سکتا ہوں لیکن مارنا نہیں چاہتا ہے ہر میں کسی جانور کو اوکے اب شاید پیچھے چھوڑ دیا چھوڑ دے ڈاغی پیچھا چلو بھائی ڈاغی تو لے گیا ہلک بسٹر کو بہت دور and this is the moment I am waiting for فٹا فٹ سے بھی سائیکل کو چھپا دیتے ہیں کہیں ایسی جگہ جہاں پر یہ سائیکل ہلک بسٹر نے رون پہ کیونکہ یہ سائیکل چوری نہیں بھائی یہ سائیکل میری ہے میری سائیکل اگر اس کی گاڑی چوری والی جگہ سے پکڑی گئی تو سب سے پہلا شک میر پہ ہی جائے گا تو اس سائیکل بھائی کو پھینک دیتے ہیں یہاں پر اور اب اس بندے کو پیسے دیتے ہیں مو بند کرنے کے بھائی کسی کو بتائیو مت کیے کام میں نے کروایا ہے چلو بھائی سمجھ گیا بھائی تو یہ پیسے میں نے تجھے کیوں دیا ہے سمجھ گیا میں سمجھ گیا سمجھ گیا نا کسی کو کچھ نہیں بتانا ہے بلکل نہیں بتاؤں گا میں بس مو بند رکھیو ہلک بسٹر پوچھے کہ دوگی نے تیرے اٹیک کیوں کیا تو تو کہہ دیو یہ ایسا ہی ڈاگی ہے کسی پہ بھی اٹیک کر دیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا میں آدھی بڑیا اب اس کو ایک کام کرتے ہیں آئی کسی پانی میں بھی چلتی ہے کیونکہ میں نے ہلک بسٹر کو اسے پانی میں چلاتے ہوئے دیکھا تھا یہ دیکھو اس گھاڑی کو پانی کے راستے ہی لے کر نکلتے ہیں چلو 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 لیٹس کو لیٹس کو بوشٹر بھی ہوگا بوشٹر بھی ہے چلو بھائی چلو چلو اسکیپ کر جائیں گے ہلک بسٹر سے آرام سے اسکیپ کر جائیں گے کوڑکت والی بات ہی ہے اب میرے کو مان لو یہاں پانی کے اندر ہی اس سے باہر نکلنا ہو تو کیا یہ پانی کے اندر تیرتی رہے گی آہ 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 ہاں دوب نیری یئیس گائز اس کا جو ڈرائیور ہے وہ باہر بھی آ گیا تب بھی وہ دوب نیری ہے کیا بات ہے بڑیا گاڑی ہے یار ہلکی تو یہ گاڑی تو بڑیا ہے لیکن پولیس والے بڑیا نہیں ہے لگتا ہے ہلگوشتر کو پتا چل گیا اس کی گاڑی چھوڑی ہو گئی ہے اس کتے نے لگتا ہے پیچھا چھوڑ دیا ہوگا اور خلال ابھی ہلگوشتر نے فون کر دیا پولیس والوں کو اور یہ اتنی جلدی آ بھی گئے پائیسٹار کی پولیس میرے پیچھے پانی کے اندر آئی گا سہی راستہ نہیں ہے بھاگنے کا لیکن ایک سیکن پانی کے اندر تو بڑیا راستہ ہے یہ لوگ آ تھوڑی نہ پائیں گے لیکن ہاں ہلگوشتر تو یہ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اور ایک سیکنڈ وہ پانی کے اندر بھی آگئے بھائی پولیس والے وہ دیکھو اب یہ پولیس بوٹ لے کے بھائی یہ پولیس والوں کی پہنچ کہاں کہاں تک ہے پیریسٹر میں پولیس بوٹ لے کے دیکھو تین تین بوٹ لے کے آگئے ہیں یہ لوگ پانی کے اندر اٹیک کرنے کے لیے اور اب کوئی بات ہوتی ہے یہ ایک سیکنڈ پانی کا راستہ تو میں نے سوچا تھا کہ چلو بھائی کوئی اٹیک ہی نہیں کر پائے گا پانی میں کون ہی آگا پولیس والے تو آنے پائیں گے لیکن نہیں وہ تو بوٹ اور ہیلی کافٹر دونوں لے کر ہی پیچھے پڑ گیا زمین والا راستہ ہی بیٹر ہے لیکن کہاں لے کے نکلو ہلک بیشتر کی بھینکر سی گاڑی کو کیا مانسٹر کار ہے بھائی یہ اتنی بڑی کوئی گاڑی ہوتی ہے اور اتنی بھی ہیوی نہیں ہے ہیوی دیکھنے میں لگ رہی ہے کیونکہ ہیوی نہیں ہے بھائی کیونکہ دیکھو تم لوگ پانی کے اوپر چل پا رہی ہے یہ گاڑی آرام سے دوسری گاڑیوں کے بھی اوپر سے میں نکل جاؤں گا آرام سے بلکل لوگ کی نسکو بھگاؤں کیسے پیچھے پڑے ہیں پولیس والے بھائی اوہ سپیڈ تو اچھی ہے اوہ ہائیوے پر سپیڈ اچھی ہے بھائی لیکن آؤٹ آف کنٹرول بھی تو ہو جا رہی ہے پوری گاڑی گھوم جاتی ہے اسے بلاسٹ کیوں ہو رہا ہے اوہ ہائیوے توپ چلا رہے ہیں گے لوگ ذرا سی بات پہ اوہ گاڑی تو چرائی ہے ہلک بشتر کی پھر سے ان پولیس والوں سے اسکیپ کرنا پڑے گا اور چہرہ چھپا کے اسکیپ کرنا پڑے گا بھائی آس تو کیونکہ چہرہ ان لوگوں نے دیکھ لیا اور ہلک بشتر کو بتا دیا کہ کوئی ایسا چڑی بنیان والا بندہ تھا گڑ بڑ ہو جائے گی یار میں پکڑا جاؤں گا میرے کو تو لگ رہا ہے آج میرے چانسے سے پکڑے جانے کے میں کیا کروں اس کو کہیں پہاڑ کی طرف اسے گھاس واس میں لے کر چلتے ہیں اور چھپا رہیں گے چلو چلو بھائی نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ ہلک بشتر سے تو میں پٹوں گا آئرن مین اور فلیش سے بھی پٹ جاؤں گا دنیا کے پہاڑوں پہ آگیا چلو 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 نیچے پولیس والے آ رہے ہیں سیف سپوٹ نہیں ہے چاہاں پر میں تھوڑا سیف فیلزر سکو میرے پاس دو تین جگہ تھی جہاں پر میں ہمیشہ پولیس والوں سے بچنے کے لیے استعمال کرتا تھا وہاں پر میں نے ایک جگہ آئرن مین کی اور ایک جگہ فلیش کی گاڑی چھپا رکھی ہے اب میرے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے پولیس والوں سے بچنے کے لیے پھلال یہ پانی کا جھرنا کروز کر کے میں اس طرف آ گیا اس طرف جھونتے ہیں کوئی نہ کوئی تو جگہ ہوگی پلیس چھوڑ دو یار پلیس والوں کیا کر کے مان ہوگے آرہ چھوڑ دو یار پلیس کیا بھی گاڑا آرہ ایک سیکنڈ بوشٹر بھی تو تھا یہ تو میں بھولی گیا اس سے تو میں فاسٹ ٹیول کر سکتا ہوں آرہ اللہ بھائی اتنی بڑی چیز ہے اتنی بڑی سپیشل چیز ہے اس گاری کے اندر لیٹرلی میں میں اس کے بارے میں تو بھولی گیا سب سے پہلے تو اس بوشٹر کا یوز کر کے اس پانی کے اندر چلتے ہیں اور پانی کو کراس کر کے مان چلی آٹ کی طرف چلتے ہیں اور ادر کہیں چھپ جائیں گے بڑی آیا بڑی آیا ہم لوگ چل کر رہے ہیں دیکھو بوشٹر کے یوز کر کے یہ آگے ہمیں پانی کے اندر پانی کے اندر ڈوبنے کا کوئی ڈر ہے نہیں ہم لوگ بہت تیز ٹیول کر سکتے ہیں پانی کے اندر پانی کے اندر بھی جا سکتی ہے یہ ویڈ وارڈ بھائی اس کا تو سم مارین والا سسٹم بھی ہے دیکھو کسی زیادہ جلدی ہم لوگوں نے پورا پورا یہ تلاب جھیل جو بھی ہے کراس در لیا مانچ لیاٹ کے کسی کورنر میں جا کے چھپ جاتے ہیں بس بچ جائیں گے پولیس والوں سے بڑی کس دیر ہو چکی ہے یہیں پر چھپے چھپے گئے کیا پولیس والے نہیں بھائی نکل کے دیکھوں گاڑی سے زیرہ نکل کے دیکھتا ہوں میں گئے بھائی گئے نہیں ہے پولیس والے ہیلیکوپٹر پہ ہیلیکوپٹر بھی گیا ہیلیکوپٹر بھی گیا آرے واہ بھائی واہ بھائی واہ مزے آگئے بچے گئے سنائس سنائس سکو باہر نکلتے ہیں ہلک بیسٹر کی بھی گاڑی یہاں پر سکسسفل ہی ہم لوگ نے چھوڑا لیا ہے ویسے میں نے یہ ایک چیز نوٹیس کی اس ہلک بیسٹر کی گاڑی کے اندر ہم لوگ ادھر سے تو بیٹھ ہی سکتے ہیں آئیس ہم لوگ اس کے ٹاپ سے بھی انٹری لے سکتے ہیں دیکھ رہے ہو یہاں پر ایک ہڑ ہے چونکہ میں بھی کھلتا ہوگا کیسے اپن ہوتا ہوگا وہ میرے کو نہیں پتا بھائی ارے ایک سیکنڈ بھائی کہاں سے بیٹھ رہا ہوں میں میرے کو ایک بار اوپر والے ٹاپ سے انٹری کرنی ہے رکو اسے بیٹھتے ہوں گے اس کے اندر سے اس طرف سے رک جو میں انٹری کرنے کی کوشش کرتا ہوں نہیں بھائی جائے نہیں رہی ہے ادھر سے ٹاپ سے لگتا ہوئے ایسی ڈیزائن ہے بھائی وہاں سے نہیں جا سکتے ہم لوگ اس گاڑی کے اندر ہیڈ لائٹ وغیرہ بھی ہے پورے ایک دم مونسٹر ٹرک والا فیل آ رہا ہے ویپنز وغیرہ نہیں ہے کیا جو بھی ہو لڑنے آ رہا لڑنے آ رہا اتنی تگڑی گاڑی والے سے تُو لڑنے آ رہا اتنی تیری ہمت ہے بھائی بھائی صاحب بندے کے دن جان بہت ہے لپیڈ دیا میں نے اس گاڑی کو مجھے ابھی کس دنوں تک یہاں ہی چھپا کر رکھنا پڑے گا جب تک معاملہ شانت ہو جاتا جب معاملہ شانت ہو جائے گا تب اس گاڑی کو ہم لوگ یہاں سے لے کر نکل لیں گے باقی ابھی تک تم لوگ نے ویڈیو کو لائک نہیں دے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب کرو گا چینل کو اور نیکسٹ بتاؤ ہمیں کس ایوینجر کی گاڑی چھرانی چاہے ابھی کبھی جا کر کمنٹ میں بتا دو بھائی ہم لوگ نیکسٹ ٹائم اسی ایوینجر کی گاڑی چھرائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے مل دیں نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے گوٹ پائی